پاکستان میں چھوٹے دکانداروں اور پرچون کے کاروبار کے لیے سال دو ہزار بیس میں تہواروں کے دو بڑے سیزن عید الفطر اور عید الازحہ کوویڈ نائنٹین کی نظر ہو گئے ریٹیلرز کے مطابق وبا کے بہران نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا ملک کے نامور برینڈز نے آن لائن فروخت کا سہارا لیا لیکن لوگوں کی قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ بھی بہت فائدہ منثابت نہیں ہو سکا ہم بہت پروموٹ کرتے ہیں آن لائن کو لیکن پھر بھی ہماری ٹوٹل سیلز کی دو چار پانچ چھ پرسنٹ سے زیادہ آن لائن نہیں ہوتی پرائیس وار آگئی لوگوں کے پاس انونٹری اتنی زیادہ تھی انہوں نے ہر حال میں انونٹری کو نکالنا تھا ریڈیوز کرنا تھا ورنہ اگلے سال کی پرڈکشن نہیں کر سکتے تھے تو بہت 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 بڑے بڑے ڈسکاؤنٹ آنے شروع ہوئے تو یہ تو پارٹ آف کوویڈ لاہور کے لیبرٹی مارکٹ کی رونک بظاہر دوبارہ بحال ہو چکی ہے لیکن کاروباری افراد کہتے ہیں کہ مارکٹ تاحال کوویڈ نائنٹین کے اثرات سے باہر نہیں نکل پائی لوگ ڈاؤن کے دوران جو دکاندار کرائی کی ادائیگی سے تنگا کر دکانیں چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ کام شروع کرنے واپس نہیں لوٹے گولڈ بہت زیادہ مہنگا ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہمارا جولی کا کاروبار تو بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں لاہور کے منگمری روڈ آٹو مارکٹ آئیں تو غیر یقینی صورتحال کے بائیس کاروباری افراد اب بھی ان ملازمین کو واپس نہیں بلا پائے جنہیں فارغ کرنا پڑا تھا روزگاری کم ہو اگر گورمنٹ یہ چاہتی ہے تو ان کو جو ہے جو بزنس کمیونٹی ہے جو سٹیک ہولڈن ہے حقیقتا ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ان کی جو شکایات ہے یا دار ہے یا خوف ہے اس کو دور کرنا پڑے گا آپ دیکھئے گا کہ کتنے زیادہ یہ روزگار کے مواقع جو ہے وہ جو ٹریڈر ہے وہ فراہم کرے گا کاروباری افراد مانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران حکومت کی جانب سے ملنے والا ریلیف پیکش تسلی بکش تھا لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ صرف کاروباری سرگرمیاں بحال کرنا کافی نہیں بلکہ مارکٹ میں استحکام بھی ضروری ہے جس کے لیے وہ حکومت سے امدادی پیکش چاہتے ہیں مطاعت اندازے کے مطابق 30% اور انڈسٹری کوویڈ کی وجہ سے بند ہوئی ہے بہت زیادہ انیمپلائیمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر 45% کے قریب گوہ کے ٹیمپریری یہ ہوئی تھی اور اللہ کا شکر ہے اب ریلیف بھی واپس آنا شروع ہوگا ہے اور لوگ دوبارہ ہائرنگ شروع ہوئے ہیں سیکٹرز آہستہ کھلنا شروع ہوئے ہیں لیکن دوبارہ انڈسٹری کو ٹریک پہ آنے پہ اور پرانی جگہ پہ آنے پہ کم سے کم دو سے تین سال لگیں گے حکومت سے درخواست کروں گا کہ آنے والے ایک سال کے لیے نہ صرف انڈسٹری کے لیے ٹیکسی ریلیف دیا جائے بلکہ بجلی کے ریٹوں پہ اور مارک اپ کے ریٹوں پہ کمی کی جائے تاکہ ہم دنیا سے بھرپور مقابلہ کر سکیں لوگوں میں افواہیں اور خوف ہے کہ کہیں صورتحال دوبارہ لوگ ڈاؤن کی جانب نہ چلی جائے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کاروباری سیکٹر میں بے یقینی کی صورتحال ہے اور کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خچات انہیں سرمایہ کاری کرنے سے روک رہے ہیں سمن خان وائس آف اماریکا لاہور